پاکستان میں عدلیہ آج جس مقام پر ہے اور عوام میں جو مضبط تاثر رکھتی ہے اس میں افتخار محمد چودری کے کردار کو بہت اہمیت حاصل ہے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کے اتدائی دور پر اگر رزے ڈالی جائے تو کوئٹہ میں پیدا ہونے والے اور وہیں اتدائی تعلیم حاصل کرنے والے افتخار محمد چودری نے قانون کی دگری ہیدر آباد سندھ سے حاصل کی اور پھر پریکٹس کا آغاز 1974 میں کوئٹہ سے کیا ڈسٹرک کورٹ میں بطور ایڈوکیٹ اپنا اندراج کروایا اور آئینی فوجداری سویل اور محصولات جیسے معاملات پر گہری نگاہ رکھی ترقی کے منازل تیہ کرتے ہوئے انیس سو نواسی میں ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان اور پھر اگلے سال ہی بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کے طور پر ذمہ داریاں سمحال لیں اپریل انیس سو ننانوے میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے فروری دوہزار میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے عوضے پر ترقی پائی یہ جنرل پرویس مشرف کا دور تھا اور اس وقت عدلیہ کے سامنے مشرف کے اقتدار میں آنے ریفرینڈم کے قانونی حیثیت لیگل فریم ورک آرڈر اور ستر بھی آئینی ترمیم جیسے کئی کیسز تھے بطور جج افتخار محمد چودوری ان بینچز کا حصہ تھے جس نے ان کیسز پر فیصلے دیئے اور پھر وہ وقت بھی آیا جب انہوں نے سپریم کورٹ کا سب سے عالی عوضہ سنبھالا یعنی کہ تیس جون دوہزار پانچ کو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عوضے پر ترقی پا گئے وہ پاکستان کے بیسویں اور اس عوضے پر منتخب ہونے والے دوسرے کم عمر چیف جسٹس تھے یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے عدارتی نظام کی خرابیوں کو دور کرنے کا عظم کیا دوہزار شہ میں پاکستان سٹیل ملکی غیر شفاق نلامی کو روکا جبکہ حضبابل اور خاص طور پر جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کا معاملہ بھی اٹھایا اس دوران جنرل پرویز مشرف کے دو عوضوں کا کیس بھی سپریم کورٹ میں آ گیا اس صورتحال نے اس وقت کے عامر کے لیے مشکلات کھڑی کر دی اسی کمرے میں نو مارچ دوہزار ساتھ کو جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار محمد چودوری کو بلایا اور پانچ گھنٹے تک نظر بند رکھ کر سطیفے کا مطالبہ کیا مگر چیف جسٹس افتخار محمد چودوری کی ایک نا نے تاریخ میں ایک نیا باب رقم کر دیا پرویز مشرف نے چیف جسٹس کو موت تک کیا اور کرپشن کے الزامات لگا کر ریفرنس سپریم جنیشوی کامسی میں بھیج دیا لیکن سیول سوسائٹی اور وکلا ان کے اس فیصلے کے خلاف سیسا فلائی ہوئی دیوار بن گئے اور ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جس کی پاکستانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں تھی بیس جولائی دوہزار ساتھ کو الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر انہیں بحال کر دیا گیا اس دوران ستارٹی انتخابات میں پرویز مشرف نے حصہ لیا مگر دو عوضوں سے متعلق کیس کی سماد اور اس کے متوقع فیصلے کو بھاپ کر تین نومبر دوہزار ساتھ کو جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی چیف جسٹس سمیت دیگر جت صاحبان کو نظر بند کیا اور نئے چیف جسٹس کو تائنات کر کے دو عوضوں سے متعلق کیس میں اپنے حق میں فیصلہ لیا اور دوسری بار صدارتی عوضے کا حل پتھایا چیف تیرے جانسار بے شمار بے شمار کے نعرے ہر طرف بلند ہوئے اور سیاسی جماعتیں بھی اس تحریک میں شامل ہو گئیں دوہزار آٹھ کی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات میں فاتح اٹھہری اور اس وقت کے وزیر آزم نے ججز کی رضبندی ختم کرنے کے حکامات تو دیئے مگر وہ ججز کو ان کے عوضوں پر بحال کرنے میں ناکام رہے لیکن سولہ مارچ دوہزار نو کو وکلا اور سیاسی جماعتوں کے لانگ مارچ نکالنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی چیف جسٹس سمیت تمام جت صاحبان کو ان کے عوضوں پر بحال کر دیا گیا چیف جسٹس اقتخار محمد چودری نے بائیس مارچ دوہزار نو کو اپنے عوضے کا چارچ دوبارہ سمحالا اور کئی تاریخی فیصلے کیے جس میں جہاں نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفعن کیا گیا وہی ساتھ ہی ساتھ کرپشن اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے واقعات پر بھی کڑی نظر رکھی اور اپنے فیصلوں سے عدلیہ کو عوام کی امید بنا کر سامنے لائے موسیقی